جزبہ ہن میں آج ہم بات کریں گے پلستین کی یہ وہ پلستین جس جہاں مسجد الاقصہ میں بمباری کیا گیا اس وقت جس وقت کی لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے وہاں پہ کچھ معصوم بچے بھی تھے جن کو شہید کر دیا گیا اور وہاں پر جو لوگوں کو بہت تکلیفیں دی گئی اسرائیل کی طرف سے لیکن یہاں پر سیلیابیلٹی کی اگر ہم بات کریں تو مسٹر فیسو جو ہیں وہ ان کے لیے دعائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوشٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جننس جو بیر جو ہیں وہ بھی پلستین کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے پوشٹ پر نظر آ رہے ہیں لیکن ایک ایسی جو بہایائی لڑکی ہے بہایائی عورت ہے جو کی جس کا نام میرے زبان پر لینے سے بھی میں کترہ رہا ہوں وہ کنگنا رناوت وہ لکھتی ہے وہ پوشٹ ایسے ایسے کرتی ہے جس سے ہندو مسلم میں فساد پیدا ہو اور وہ پہلے بھی کرتی تھی لیکن یہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ انڈیا ہے اسرائیل کے ساتھ انڈیا ہے ارے ذرا یہ سوچی آپ کی جس معصوم بچے کا وہاں پہ شہید کیا گیا اس نے کیا کیا تھا اس نے کیا کیا تھا یہ بتائیے اس نے کچھ کیا تھا آپ کا اور یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ انڈیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے جواب دے سرکار کنگنا رناوت کو بین کرے سیدھے سے سلیبیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی پوشٹ کیا جائے سرکار کو یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا سارے ایسے مسلم موبالک ہیں جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی کیوں نہیں اٹھائی کیونکہ وہ بھی اسرائیل کے تلوے چاٹ رہے ہیں جی ہاں سعودی آریبیا جو ایک مسلم دیس ہے اس نے بھی یہ کچھ بھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا کیوں کیونکہ وہ تلوے چاٹتی ہے میں سیدھے سیدھے جذبہ ہند کی طرف سے سیدھے بولنا ہوں کہ سعودی آریبیا جو ہے وہ بھی مسلم کنٹری ہونے کے باوجود بھی وہ اسرائیل سے ہاتھ ملا کر تلوے چاٹ رہی ہے ترکی نے تھوڑا بہت آواز اٹھایا ہے لیکن سعودی آریبیا جو بہت ہی پاور فل جو مسلم دیس ہے وہ سعودی آریبیا ہے یہ کیوں شاند بیٹھی ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا رمضان کے مہینے میں مسجد لقصہ میں نے ننے ننے بچے کو شہید کر دیا گیا کنگنہ راناوت یہ کنگنہ راناوت ہے کون یہ سیلیبرٹی اسے بنایا کس نے سیلیبرٹی ہم لوگوں نے بنایا لیکن اب کر کیا رہی ہے وہ سیلیبرٹی بن گئی ہے تو اب وہ پوشٹ کر کے اپنے فینس کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ مسلمان جو ہیں اور تو کا سہارا لے کر پیچھے سے وار کر رہے ہیں اور ایک پوشٹ میں یہ دکھا بھی رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے خود کھڑا ہوتا ہے اپنے فیملی کے لیے یہ بتانا کیا چاہتی ہے اور بعد میں وہ پوشٹ کرتی ہے کہ ہندوستان بھی اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا آپ درشکوں سے یہ بتانا چاہوں گا مسجد الاقصہ میں کون آتنگوادی نماز پڑھ رہا تھا یہ بتائیے وہ جو ننے ننے معصوم بچے جو شہید ہوئے وہ آتنگوادی تھے پلسطین کے لیے آپ لوگو بھی دعا کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو میں کچھ ایسا شبد لگا ہو کی میں نے غلط بولا ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شہل ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں